بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے اور ہم آپ کو میڈیکل اینڈ سوشل ایڈوکیشن چینل کے حوالے سے مخاطب ہیں تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ میرے سٹوڈنٹس یا تو میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں یا فارمسی اسسٹنٹ پڑھنے کے بعد میڈیکل سٹور ہی بنائیں گے تو میڈیکل سٹور کے حوالے سے ہی آپ سے سوال جواب ہے یہ کہ شیڈیول جی کا جو معاملہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ میڈیکل سٹور سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ اگر شیڈیول جی لابو ہوتا ہے تو مریض کا نسخہ پورا نہیں ہوگا آپ سے یعنی عدویات کم ہوں گی نسخہ پورا نہ ہوگا تو مریض دوائی نہیں لے گا تو یہ آپ کے لئے بھی اور مریض کے لئے بھی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ وہ چارہ جو آپ کے نزدیک ترین میڈیکل سٹور ہے وہاں سے وہ نسخہ پورا کر کے لے جاتا تھا آپ اسے کسی فارم ایسی پر جانا پڑے گا یا کسی شہر میں جانا پڑے گا جہاں پر فارم ایسی موجود ہے اور بہت ساری فارم ایسی ہیں ایسی ہیں جہاں پر نسخہ پورا نہیں ہوتا میڈیکل سٹور پر پورا ہوتا کیونکہ میڈیکل سٹور بہت پرانے ہیں ان پر نسخہ پورا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جو یہ شورش اٹھی تھی وہ اب چل رہی ہے اور بہت سے ایم پیوز کو سوال نامہ پہنچا دیا گیا ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے جہاں تک میرے چینل کی آواز جاتی ہے جہاں تک بھی آپ میڈیکل سٹور یونینز ہیں اپنے اپنی یونینز میں معاملہ اٹھائیں جس کو یہ پتا چلے میری ویڈیو دیکھیں وہ اپنی یونین میں معاملہ لے کر جائے اپنے علاقے کی ایم پی ایس کو ملیں ان کو بتائیں تاکہ وہ اندہ جو اب سیشن ہونے والا پنجاب اسمبلی کا اس میں ایم پی ایس یہ ہمارا سوال نامہ ضرور دور آئیں گے شیڈیول جی کے حوالے سے تو اگر آپ بھی کسی ایک ایم پی ایس کو مل کے اس کو ساری کنڈیشن بتاتے ہیں تو وہ وہاں پر کم از کم مخالفت نہیں کرے گا وہ آپ کی سپورٹ کرے گا وہ اس حق میں اٹھے گا کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ تو ہونا چاہیے یہ ہمارا محلے داری کا یہ ہمارے شہروں کا عام معاملہ مریضوں کے لئے تکلیفات بنے گی اس کو دور کرنے کے لئے یہ بہت اچھا اقدام ہے تو اس میں وہ ضرور حصہ لیں گے اور ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ضرور چلیں گے اس طریقے سے اگر ہر ایم پی ای نے ہماری ہاں میں ہاں ملائی یہ شیڈیول جی کے حوالے سے بات کی تو ہمارا اس سے پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم آج بھی ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہے تو کسی نے ہماری بات نہیں سننی اور ہم چپ کے سے آرام سے اپنے اپنے یہ ڈپلومیں جو گھر میں لے کر بیٹھ جائیں گے اس کی ویلیو ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو پڑھنے والے سٹوڈنٹ وہ کہہ دیں کہ ہم تو یہ ویلیو ختم ہو رہی ہے تو ہم کیوں اس کو پڑھیں آپ پڑھیں ضرور آپ کے لئے یہ معاملہ نہیں ہے جو میڈیکل سٹور چل رہے ہیں یہ ان کے لئے بات ہے تو وہ اگر یہ کوشش کر لیں گے تو سب کے لئے یہ بتر ہو جائے گا تو یہ ہمارا معاشی معاملہ ہے اس معاشی معاملے میں ہم ایک اسے کا ساتھ دیں اور اپنے اپنے ایم پی اے سے ملیں ان کو بات سمجھائیں تو ہمارا یہ مستقبل بہتر ہو سکتا ہے و السلام